اگر آج کیا ہے آج کیا کچھ ہو رہا ہے بلکل بدل گیا سبا اور خاص طور پر ہمارے اندر بدل گیا ہمارا حال بلکل دیگر گو ہو گیا اور اس کے بلکل برعکس قسم کا ہم نے ماحول بنا لیا اور ان کے بلکل جس اپوزٹ قسم کے لوگ ہم نے اپنے اوپر متلط کر دی تو پتہ نہیں ہماری بدعمالیوں کی سطح ہے ظاہر سے بات یہ بھی ہے مقافات عمل تو ہے دنیا میں ہماری بدعمالی ہے ہماری کوتائی ہے ہماری کمزون نہ دانستگی کے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے دانستہ گناہ جس پہ اڑ جائے انسان اور بار بار وہ کام کرے تو پھر خدا کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی قوم کی حالت کو بدلے جب ہم خدا کی دیو ہوئی بصیرت کو اٹھا کے پھینک دیں تو پھر اللہ کسی کے آنکھ نہیں کولتا میں اگر یہ اپنی آنکھ اوپر سے بند کر لوں اور پھر خدا سے کہوں مجھے دکھا تو وہ نہیں دکھائے گا آپ اپنی آنکھ بند کر لیں کہیں کہ دکھا نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے نہ میں آپ کو دکھوں اسی طرح میں اپنی عقل اور سمجھ کی آنکھ بند کر لوں اور پھر میں خدا سے کہوں مجھے سمجھا وہ نہیں سمجھائے گا اور اسی طرح اگر ہمارے دلوں کی آنکھیں بند ہو جائیں اور تالے پڑ جائیں اور پھر ہم دعائیں مانگیں اللہ ہمیں سمجھا ہمارے دل کھون دے تو وہ نہیں سمجھے ایسی ساری دعائیں اکارت ہیں بیکار اللہ نے توفیق جس چیز کا نام رکھا ہے اور جو توفیق کا نظام بنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اسباب ذرائع و وسائل ان کو بھی بروے کار نہ لاؤ اور توفیق مانگتے رہو توفیق ان اسباب کے بعد ملتی ہے کچھ بنیادی فیصلے ہمیں کرنے ہو ہمیں آنکھ کھول کے دیکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد خدا سے مانگنا ہے کہ اب ہمیں تو صحیح دکھا دیں اکل کھول کے سمجھنا ہوتا ہے پھر دعا کرتے ہیں اب تو ہمیں صحیح صحیح سمجھا دیں دل کھول کے پھر سوچنا ہوتا ہے پھر اس سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق ہے تو انسان کو یہ آلات و اسباب اس لیے دیئے ہم پہلے مرلے میں ناکام ہوئے ہیں اور ہم نے غلط رویہ اختیار کی اس لیے مسلمان پیچھے جا رہا ہے اور کافر آگے جا رہا ہے مسلمان بدحال ہو رہا ہے کافر خوشحال مسلمان خوف و خطرے میں رہ رہا ہے اور کافر امن و ممان کے ساتھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ تبائیت سے ہم کنار ہوتا جا رہا ہے ذرائع وسائل اسباب سب کا فقدان ہو رہا ہے جو کچھ کل میسر تھا وہ آج غائب ہو رہا ہے اور کافروں کا معاشرہ بھر رہا ہے خزانوں سے بھر رہا ہے وسائل سے بھر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود لوس کر رہے ہیں ہم نے آن سے گبار رہے ہیں حتیہ یغیر ما بہن اللہ نے قانون بیان کر دیا میں تمہاری حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک تم خود نہیں بدلوں گا تو دوستو ہمیں اب دیکھنا چاہیے اور کچھ تھوڑی سی بیداری بیدا ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کچھ لوگوں میں ذرہا ہمت آئی ہے جب پانی بند ہے بجلی بند ہے جب سب کچھ ہی جا رہا ہے مر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے کاتھ پڑے ہوئے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں بچے تو اب خوش آیا ہے کچھ پوچھنے لگیں کہ ہاں جی ذرا حساب دیجئے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے آپ نے کیا کیا پوچھنا پڑے گا حساب لینا پڑے گا چاہے کوئی سیاست کے نام پر آپ کی ذمہ میں اقتدار سمالنا چاہتا ہے یا مذہب کے نام پر آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو بھی ہے اس سے سوال ضرور ہوگی آپ سیاست کی علیت میں جانتے ہیں آپ مذہب و دین کو پڑھ کر آئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دین لے کر آ رہا ہوں دین کا نظام نافذ کرنے جا رہا ہوں تو کیا جو لوگ کھڑے ہیں جو جو امیدوار ہیں ان کو دین کی سمجھ بوجھ ہے یہ سب ہونا چاہیے ضروری یہ قوائلٹی ضروری ہے بارہ ہزار پانچ سو پچھتر لوگ جو ہیں وہ آپ کی الیکشن میں حصہ لے دیں کتنی سیٹیں ہیں جس پہ یہ بارہ ہزار سے زیادہ لوگ امید با رہے ہیں سیٹیں کے دینے ہیں ہزار بھی نہیں ہوں گی تک بھی نہیں تو ان چند سیٹوں کے لیے اتنی بڑی تعداد نکل کے آئیے ہیں تو ان سے ان کے بارے میں ہمیں تو معلوم ہو کم از کم کیے اس کے مستعق بھی ہیں یہ صرف ہرس و حباس و خواہش کے کسی طریقے کرسی ملے اقتدار تک پہنچ رہا ہے اور پھر بات اتنی نہیں ہے اس ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ معمولی نہیں ہے کشتی ساحل پہ لگی ہوئی نہیں ہے بیڑا پار ہونے نہیں جا رہا ہے بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے کشتی ببر میں ہے اور تلاتم زوروں پر ہے گمہ ہے یہ ہر دم کے اب ڈوبتا ہے حال یہ ہے گمہ ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے یہ حال ہے اس وقت اس وقت ہم کسی ایک جگہ سے نمو پکڑیں تو دوسری جگہ اس نمو کو اس ترقی کو حضم کر لینے اور ہڑپ کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے مگرمچ مسائل کے مو کھول کے بیٹھے ہیں کہ آپ کی ترقی اور آپ کا نمو ایک غبار کی معنی دفعہ میں غائب ہو جاتا ہے پتہ بھی چلتا ہے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کا جی ڈی بی کا اگر نمو کچھ سے تیرہ برسوں کی یہ ڈیونیشن میں اگر ایک آلہ ترین سطح پر پہ پہنچ بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے اس لیے کہ دو سو پہتالیس خرب کے کرزے مو کھول کے بیٹھے ایک کالیس خرب اور پچاس ارب کا تجارتی خسارہ دوہزار ستنہ اٹھارہ کا امور کھول کے بیٹھا ہے جی ڈی بی کا بہتتر سے چہتر فیصد گیا اس خسارے میں اس کرزے میں کیا ملے گا اتنے ہزاروں عربوں کھربوں کے کرزے اس ملک کے اوپر مسلط تو کوئی آسان بات تو بس دعوے ہو رہے ہیں الیکشن رسم رباج کی مطابق ہو رہے ہیں بعض بزر جمہور جو ہیں ہمارے وہ خوشیاں ملا رہے ہیں کہ چلو جی جمہوریت جو ہے وہ کنٹینیویشن میں ہے جمہوریت چل رہی ہے کچھ لوگ جمہوریت پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں چلو جمہوریت آئے گی تو مسلح حل ہو جائیں گے پتہ نہیں کیسے جمہوریت کوئی جادو کی چھڑی ہے پچھلے دو تینیوور بزر گئے جمہوریت کے تسلسل کو اور یہاں حال یہ ہے کہ کرزے ہیں جو آسمان سے لگے ہوئے ہیں مسائل ہیں کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں ملک ہے ڈوٹتا جا رہا ہے ابھی تک جو بنیادی اوکسیجن نے وہ تک نہیں مل پا رہی آگے کیا ترقی ہوگی یہ جمہوریت ہے سب جمہوریت نہیں اسی جمہوریت کی تشریف پڑھتے پڑھتے کہیں لوگ ملک ڈیبو نہ دیں اس لئے میں نے شروع مارس کر دیا دوستو لوگ اہل ہونے چاہیے جمہوریت ہو کوئی نظام ہو کوئی ٹیکنوکریٹ ہو کوئی نظام لوگ اہل ہونے چاہیے لوگ کے اندر کچھ ہونا چاہیے ملک کے لئے کوئی جذبہ کوئی خیر پائی ایک شخص تھا محمد علی جنا ساری قوم اس کے پیچھے چلی ہے ایک شخص تھا پوری قوم اس کے پیچھے چلی ہے وہ اگر کہہ دیتا تھا کہ دن تو سب کہتے دن وہ کہتا رات تو سب کہتے پوری قوم کامیاب ہوئی ہے ایک ناممکن چیز کو حاصل کر لیا اور ملک بنا لیا کیا تھا کہ عدد مخلص تھی ایک ہی آدمی تھا اور اس نے خود بتا دیا جب پہلا اجلاس ہوا مسلم لیگ کا اور اس میں جو ان کو دیا ٹاسک اس کا کہ چلو چلو اپنا صدر کیونکہ وہ صدار سے اس لیے دے رہتے ملکی قبانین کی مدار تو جو کچھ دیکھنے میں آیا تھا جناس صاحب باہر نکل کے کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری جیب میں سارے سکھ کے کھوٹے ہیں مگر ایک شخص نے اپنی امانداری کی طاقت سے اپنے خلوص سے اپنی وفاداری سے اس چیزوں سے کام لیا اپنی شخصیت پر اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اپنی قوم کو کھڑا کیا اتنی مضبوط پاسلیٹی لے کے اٹھا کے ملک بنا دیا وہ نہ بکا نہ جھکا تو کیا تھا قردار تاریخ قردار کے موجزے دیکھتی رہی ہے قردار سب سے بڑی طاقت ہے قردار سب سے بڑی قوت ہے اس لیے آج آج بے شمار ہیں اس وقت ایک ہی لیڈر تھا آج یہ میں نے کہا ساڑھے بارہ ہزار قوم بے لیڈر ہی سب سب لیڈ کرنے جا رہے ہیں قوم مگر قردار کہاں ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا مگر ریشو بہت خراب زیادہ تر کا حال عجیب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم ان سے پوچھنے کیلئے تیار نہیں ان کا حساب لینے کیلئے تیار نہیں جب کسی کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے کہیں سے بھی خدرت کا بھی ایک نظام ہے اب لوگ کی توقع کہتے ہیں کہ بیسے ہی چلے خدرت کا نظام جیسے ہم چاہتے ہیں سب کا ایک ساتھ ہی جناب ہو جائے کام اور بالکل اس طرح ہو جائے دیکھئے ایک ہم اپنے نظام میں رہتے ہوئے تو اس کی اصلاح اور اس کی بہتی کے لیے رائے دے سکتے تجویز دے سکتے ہاں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا جیسے مگر یاد رکھنا قدرت بھی پکڑ رہی ہے کچھ اس کے بھی تو فیصلے دیکھیں اس کی اوپر نظر جو کچھ بتماشیاں ہوئی ہیں اگر خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو پکڑ لوں اس کی رسی کھچلو اور اس کی رسی کھچنی جا رہی ہے کسی کی بھی جا رہی کھچنی ایک کی جائے گی دو کی جا رہی کسی کی جائے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ ایک کے ساتھ کیوں باقی کیوں آزاد تو وہ ایک چور نہیں ہے کیا جس کے ساتھ ہے کہ وہ معصوم ہیں چلو ٹھیک ہے باقی آزاد باقی بچے ہوئے ہیں لیکن جو ایک ہے وہ بھی تو چور ہی ہے یہ قوم عجیب ہے کہ ساری زندگی ایک کو خود نشانہ بناتی ہے اور اس کے بعد جب وہ ایک پکڑا جاتے تو کہتے کہ ایک کیوں باقی کیوں نہیں لہذا نہیں بھائی ہم تو ان کے ساتھ پھر چوروں کی معیش پھر کرپشن کی معیش پھر بد معیش کی معیش بتائی ہم ہم خود اپنے ساتھ مذار کر رہے نہیں اگر سزا ہے مل رہی سزا ایک کو ملے دو کو ملے ملے تو صحیح کوئی تو نشانہ عبرت بنے ٹھیک ہے اسلاح ہونی چاہیے اسلاح کی تبقیو رکھنی چاہیے احتساب سب کا ہونا چاہیے خدا کرے کہ ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہوتے ہو تو وہاں تک پہنچ جائے کہ کھڑا کر سکے خدا کرے وہاں تک پہنچ جائے لیکن ابھی وہ ہنوز دلی دور اس والا معاملہ ہے وہ بہت دور ہے وہ وقت کہ جب یہ حالات ہوں ہم نے وہ تیاری کہاں کی ہم نے ایسا معاشر بنایا تھا ہم خود کہاں کھڑے ہم کتنے ایمان دار ہیں اتنی بڑی اصلا کے لئے تو ہر چیخنے چلانے والے کو اپنے گریبان میں جھگنا ہوگا کہ ساری دنیا کی اصلا چاہتے ہیں اور فرشتوں جیسا معاشرہ چاہتے ہیں اور خود اپنے کیپسٹی میں جو چار کر ساری وہ حرکتیں ہو رہی ساری گڑبر ہو رہی اس لئے یہاں نظام چاہے سارا کا سارا ایک اس سے چلتا رہے ایک جانب اور چاہے بہت سے لوگ بچے رہے وہ بچے ہیں وہ بھی کب تک بچے رہے گا آئے آج نہیں آئے گا ہم نہیں دیکھیں گے ہمارے بچے دیکھیں گے اور اگر یہاں دنیا کے ہاتھ سے نکل بھی گئے تو فرشتوں کے ہاتھ سے تو نہیں بچیں گے ایک ایک پائی کا حساب ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حکومت اللہ اللہ حکومت کرنا معمولی بات نہیں ہے خلفہ راشدین جن کی میں نے بات کی ہے وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہونے کے باوجود اتنے فیار اتنے صاف اتنے شفاف لوگ مگر ڈرتے تھے اللہ کے خوف سے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا جملہ یاد کی جس میں پورا ایک نظام فکر سماؤ دیا انہوں نے حکمرانوں کے لیے پورا نظام فکر کہ اگر فرات کے سریعہ فرات کی کنارے پیاس سے بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر جواب دے یہ ہے حکمرانی اس کو کہتے ہیں حکومت تو اس لیے یہ پتہ پانی ہو جائے گا جگر پگل جائے گا جس کے دل میں خوف ہوگا احساس ہوگا وہ قوم کا حال یہ ہو حکمران مزے کریں اور پھر ان ناکامیوں کے باوجود پھر اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور ایسے دعوے کے الہمان والحفیظ اتنے بڑے دعوے ان ناکامی اپنی ناک کے نیچے سب کوئی دھوتا دیکھ کر اور اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنی علاقوں کے حالات برے کر کے اور ساری خرابیاں پیدا کر خزانوں پر لوٹ مار مچا کے اور سارا ملک تنگال کر پھر اتنے بڑے دعوے کہ ہم بچائیں گے ملک اللہ حمیت دام تا جس کا گئی تیمور کے گھر سے حمیت گئی غیرت گئی حیاء گئی انسانیت چلی گئی دنیا میں کہیں بھی کہ کہیں بھی اس کی تسٹڈی میں کوئی اگر اس کے ناملوث نہ ہونے کی باوجود کوئی جرم مل جاتا ہے وہ پرپشن پکڑی جاتی ہے کوئی غیر قانون تو ایسی ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ وہ شرم حیاء سے اسطیفہ دیکھے گھر چلی جاتے ہیں حیرت کی بات ہے ابھی جاپان میں ہوا کہ ایک شخص کے آفس میں یہ چیز پکڑی گئی اور کوئی غیر قانون معاملہ ہوا اس کو علم نہیں تو اس نے ارزان دے دی کہ میں اس کے قابل نہیں یہ لوگ ایسی بھی لوگ ہیں اس غیرت کے ساتھ چلنے والے تو یہاں تو کبھی تصور کر سکتے اور پھر جب جب تک کوئی پکڑے نہیں تو سب ٹھیک ہے اور جہاں حساب مانگے تو پھر دیکھو کیا حال کرتے مل کا جس سے بھی حساب مانگو جس سے آنکھ بند کر لو وہ خوش ہے سب اچھے ہیں سب سارے ادارے اچھے سب پر اعتماد عملیہ سے بھی خوش ہیں پوچ سے بھی خوش ہیں سب سے خوش ہیں اور جہاں کسی نے پکڑا پوچھا مہی جناب سب غلط ہو گیا ایک دم سے تو میار تو اپنی ذات ہے ایسے لوگوں سے کیا توقع کریں دوستو بات وہی ہے کیا توقع رکھیں کیا امید رکھیں پھر وہ الیکشن رکھیں